یوگی جی کے رامراج اس سے ڈر لگتا ہے اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک لڑکی کا گینگ ریپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پتا کی پٹائی ہوتی ہے اس کا پتا دم توڑ دیتا ہے اب اس قدر وہ پریوار خوف میں جی رہا ہے کہ وہ اپنے گھر بھی نہیں لوٹ پا رہا ہے وہ اپنے گھر بھی نہیں لوٹ پا رہا ہے اور جو شخص کلدیب سنگھ سنگر اس کے چہرے پر مسکان ہے وہ شخص اس پریوار کو اس پیڑت پریوار کو جس کا سب کچھ برباد ہو گیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نمستر کی لوگ ہیں وہ لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے مانوازکار آیوگ نے پھیجا ہاں بتاؤں کیا کروارا ہے میرا جی بی جے پی ویدھائک کی اب تک گرفتاری کیوں نہیں یوگی کرام راج میں در لگتا ہے چار تصویریں اس ترازدی کو بیان کرتی ہیں اور اس پر غور کیجئے گا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یوگی کرام راج سے ڈر لگتا ہے وہ چار تصویریں میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتانا چاہوں گا ایک پریوار جو اپنے گھر نہیں لوٹ پا رہا ہے وہ پریوار جس کا سب کچھ برباد ہو گیا ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ماننی ہے ویدھائک مہودے کو ماننی ہے ڈی جی پی اتر پدش انہیں اور ان کی پتنی کو بلائے ہے خبر اس بات کی ہے جی ہاں خبر اس بات کی ہے کہ انہیں بلائے گیا ہے دفتر ان سے پوشتاج کیا اب جا کر ہوگی اور یہ دیکھئے تمام سوال تتھیوں کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے یہ پریوار مکہ منتری یوگی عادتنات کے گھر کے باہر گیا تھا آتمدہ کی کوشش کی ان کی سنوائی نہیں ہوئی اب کل بارہ اپریل کو اس معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے کیا ایف آئی آر درج ہوگی یعنی کی یوگی سے آسرہ نہیں ہے اس پریوار کو عدالت سے آسرہ ہے اب یہ ویدھائک مہودے جو ہیں کلدیب سنگر ہم انہیں آروپی نہیں کہنا چاہیں گے مگر یہ لگاتار دھمکی دے رہے ہیں ان کے چہرے کی مسکان دیکھئے ایک ترازدی میں ایک شخص مسکرا سکتا ہے ایک ترازدی میں ایک پریوار جو برباد ہو چکا ہے اسے نمستر کا بتا سکتا ہے ایسے میں ایس آئی ٹی جا چھلاوا تو نہیں ایس آئی ٹی جا چھلاوا تو نہیں اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیس پولیس لگاتار اس معاملے میں کمزور دکھائی دی ہے اس نے صحیح وقت پر کیس جو ہیں درج نہیں کیے ہیں تو پیڑت لڑکی کے چاچا نے آروپ لگایا ہے کہ اگر آروپی ودھائک کو اسی وقت گرابتار کر لیا گیا ہوتا ہے جب ان پر بلاتکار کا آروپ لگا تھا تو ان کے بھائیات زندہ ہوتے ہیں لڑکی کے چاچا کا یہ بھی آروپ ہے کہ وہ مکہ منتری یوگی اور بی جی پی آدھاک شامل شاہ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے لڑکی کے چاچا سے بات کی اے بی پی نیو سمواتا جاوید منصوری نے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہے پیڑتا کے چاچا اب تک کی تمام کاریوائیوں پر پرتکریہ لیتے ہیں سر یہ بتائیے ابھی تک جو کاریوائی ہوئی ہے اس سے سنتوشت ہے آپ کیا کچھ چل رہا ہے سر کاریوائی تو پولیس اپنے من سے کر رہی ہے اپنی تحریر پر کر رہی ہے میری تحریر پر تو کاریوائی نہیں کر رہی ہے تو سنتوشتی کیسے ہوگی اچھا سی ایم نے گریو باب کو آدیش دیئے ہیں کہ جو ایس ایٹی ہے وہ انہا ہو جائے اور آج شام تک اپنے ریپورٹ جو ہے وہ سوپے کیا کہیں گے ایس ایٹی پر کیا ایس ایٹی نے آپ سے سمپر کیا کیا ابھی تک کوئی پوشتاج ہوئی آپ لوگوں سے اس سلسلے میں نہیں ایس ایٹی سے میری کوئی باتشیت نہیں ہے ایس ایٹی گٹیت ہوئی ابھی نہیں پتا ہے میرے کو ٹائم مانگا ہے ایس ایٹی نے آج ابھی تو ٹائم نہیں مانگا میرے سے اچھا تو یہ بتائیے جو پورا یہ چل رہا ہے آج ہمیشہ بھی لکھنوں میں آ رہے ہیں دستاریخ ہے تو کیا آپ کوشش کر رہے ہیں ان سے ملنے کی اور آپ ہوتیل میں ابھی یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ہاں کوشش تو میں میں ملنا تو چاہتا ہوں ہمیشہ جی سے اور یوگی جی سے بھی ملنا چاہتا ہوں لیکن پرساسن جب لے جائے کہ تب ہی تم مل پائیں گے ہم تو ہوتیل کے اندر باہر نکلتے نہیں ہیں آپ ہوتیل سے باہر ہی نہیں جا رہے ہیں وہ تو آپ کی سرکشہ کے لیے پولیس لگائی ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں آپ باہر جانا چاہتے ہیں ہاں 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 باہر جانا چاہتے ہیں لگنا ہو اچھا اچھا سر ایک چیز اور کل آڈیو کلیپ میں آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کے لیے اتنا کام کیا اس کے باوجود لڑائیاں ہو رہی ہیں جو چھ جون سے پہلے آپ کا کوئی کسی طرح کی کوئی رنجش تو نہیں تھی بیدھائک جی سے نہیں ہماری کوئی رنجش نہیں تھی بیدھائک جی سے بیدھائک جی سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا بیدھائک جی کے پاس ہی لڑکا ملا تھا وہ کچھ نہیں تھا ایسا ہے نورمل تھا ہم لوگ گھریلو سنبندتے آتے جاتے تو وہ تو جب لڑکی میرے پاس گئی ہے تیس تاریخ کو دلی جب اس نے نورمل ہوئی ہے دس بارہ دن پندرہ دن بعد جو بھی ہو جب اس نے میری بی بی کو بتایا ہے تب میں نے اس سے کہا ہے آپ لکھو پھر یوگی جی کے پاس گئے لیٹر دیا تب ہی سے بیدھائک جی میرے پر دباو بنا رہے تھے اور فرجی مکد میں لکھوا رہے تھے اس سے پہلے کس طرح کا سمبند رہا ہے ہمارے بہت اچھے سمبند تھے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا گھر کا کھانا پینا سب کچھ تھا میری باتچین نورمل ہوتی تھی آپ اس میں کہہ رہے تھے آپ نے ان کے لئے اتنا کام کیا کیا کام کرتے تھے آپ کیس طرح کے آپ ان کے ساتھ کوئی آپ کا بزنس بھی تھا یا کچھ تھا کس طرح کا کام رہتے تھے میرے پریوار کے بیکتی تھے اگر ان کا کوئی بھی کام ہوتا تھا میرے کہتے تھے میں اپنے کام چھوڑ کر ان کے کام کرنے کے لئے جاتا تھا اچھا کیا رشتہ داری بھی ہے کسی طرح کی ہاں پریوارک تھے ہاں ہمارے پریوار میں ہی ان کی جو ممی جی تھی میرے پریوار کی ہیں آپ کی ممی جی ان کے پریوار ان کی ممی میرے پیدھائی جی کی ممی جو میرے پریوار کی ہیں اچھے یہ بتائیے کہ اب کس طرح جو ہیں چھے جون دوزار سترہ کے بعد اب کیسے اب مطلب اتنا بدل گیا سب کچھ اور اب ایک دم کہانی پوری بدل گیا آپ کے بھائی کی دکھت موت بھی ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں تو اب کیا چاہتے ہیں آپ کے کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریر پر ایف آئی آر ہی وہ ایف آئی آر میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے جو چار جون کی گھٹنا ہے اسے پولیس انکت کرے اس کی ایف آئی آر کی کونپی ہمیں دے جو تحریر ابھی میری بھائی صاحب کی ہتیہ ہوئی ہے جو تحریر میں نے دی ہے اس کی پولیس ہمیں ایف آئی آر کی کونپی دے اور اسے انکت کرے اور جن کو بھی نامنیٹ کیا گیا ہے ان کو ایریسٹ کرے ان کو جیل بھیجے باقی کول پر شوڑ دے تین دن سے آج کی بڑی خبر میں اس مدے کو مٹھا رہے ہیں ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پوچھتاچ تو کیجئے اب جا کے خبر یہ کہ دس بجے مہودائے جائیں گے ڈی جی پی صاحب نے انہیں بلایا پتنی کے ساتھ اور اب ان سے بات ہو گیا ہم نہیں جانتے کہ یہ پوچھتاچ ہے یا نہیں اور جب پیڑتا کے پتا کی پٹائی ہوئی آپ انہیں جیل لے گئے آپ جیل لے گئے اور جن لوگوں نے پٹائی کی انہیں اس وقت جیل نہیں لے جائے گیا اور اس شخص کی موت ہو گئی ہے انصاف کہاں ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے پنکج ہا اتر پدیش کے ہمارے بیورو پرمک پنکج ہا میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس بڑی خبر پر لگاتار پنکج میرے ساتھ ہیں پنکج اہم سوال جو دس بجے ملاقات ہونے والی ہے ڈی جی پی صاحب سے اس کے معینے کیا ہیں کیا یہ پوچھتاچ مانا جائے کس طرح سے یہ ملاقات ہونے والی ہے نہیں ابھی سارے یہ پوچھتاچ نہیں مانا جائے میں ڈی جی پی ہٹکوارٹر میں ہوں پیچھے یہ اے ڈی جی لائن آرڈر کا آفیس ہے اور ادھر جو ہے ڈی جی پی آفیس ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ویدھائک ہیں کل دیپ سنگر ان کی پتنی جو کہ خود بھی راجنیتہ ہیں جلا پنچایت کی ادھیاکش ہیں وہ آئیں گی ڈی جی پی سے ملنے کے لیے اور اے ڈی جی سے اور یہ پوچھتاچ اسے نہیں سمجھے حالانکہ کل اے ڈی جی لائن آرڈر آنند کمار نے کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو ویدھائک جی سے پوچھتاچ ہوگی لیکن اب تک ان سے پوچھتاچ نہیں ہوئی وہ اپنا پکچ ڈی جی پی کے پاس رکھنا چاہتی ہیں اسی لئے وہ آ کر کے یہاں ملیں گی آج احسان نہیں کر رہا ہے راج سرکار آم جنتہ پر کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم پوچھتاچ کریں آپ نے سنا پنکج کو پنکج نے ابھی ابھی اس بات کی پوچھتی کی کہ یہ بھی پوچھتاچ نہیں ہیں ہم یہی وجہ ہے بابس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیا اس دیش میں آم انسان جلا پنچیت کی جو ادھاکچ ہے وہ ابھی یہاں آئی ہیں ابھی سار میں بتا رہا تھا جیسا کہ دس وجہ کا وقت تھا اور کلدیف سینگر نے اپنی پتنی کو یہاں بھیجا ہے اور انردک طور پر کیا گیا ہے یہ سب ابھی سار جو مجھے جانکاری ملی ہے کہ جس طریقے سے ری پڑیتا یا ان کے پریوار آ کر کہ میڈیا میں بیان دے رہے ہیں اپنی بات کہہ رہے ہیں تب وہ چاہتے ہیں کہ کلدیف سینگر ادھر سے جواب نہیں دیں جو بھی دھائک ہیں بلکہ ان کی جو پتنی ہیں جو جلا پنچیت کی ادھاکچ ہیں وہ اپنی بات رکھیں اور اسی لئے وہ آئی ہیں یہاں ڈی جی پی سے ملنے کے لئے اور اپنی بات رکھیں گے یہاں پر تصویروں میں بنکج ہم تک پہنچا رہے ہیں تصویروں میں کلدیف سینگر نہیں آئے ہیں بولیے پنکج بولتے رہیے یہ دیکھئے میڈیا ابھیسار میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھیسار میں دکھا رہا ہوں کہ جلہ پنچیت کی جو ادھاکچ ہیں ان کی پتنی ان کو لے کر کے جائے رہے ہیں یہ ڈی جی پی آفیس میں میڈیا کا جمارہ لگا ہوا ہے چکہ پورا کام کا آج ویسے آج پارٹی کے راستی ادھاکچ آمیت صاحب ہی آ رہا ہے کئی دور کی بیٹھ کے ہوں گی لیکن ساری نظر جو ہے وہ اس گھٹنا چک پر ہے جس طریقے سے سرکار کے کرکیری ہوئی ہے اس میں جس طریقے سے جو رے پیڑیتا کے پتا کی اس طریقے سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے جن لوگوں نے مارا وہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کی موت کے بعد یعنی ان کی ہتیا کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ابھی تک کسی بڑے پولیس والے کسی حدکاری کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایک اس بھیجٹر اسطر کے تھانا پروہاری کے خلاب کاروائی ہوئی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کسی کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ وہاں پر آئی ہوئی ہیں یہاں پر اپنی بات رکھنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں پانکش میرے ساتھ بات اور بتاؤں ابھی سار آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں کہ ٹھیکا لگائے جو ایک سکس کھاڑے ہیں یہ بی جے پی کے ویدھائک ہیں سیلیندر سنگھ سیلو آپ کو بتائیں اور یہ ان کی یہ بہن ہیں یہ بی جے پی کے ایک اور ویدھائک جو کہ ان کے سیلیندر سنگھ یہ جو آپ کو بتاؤں کہ کلدیب سینگر جو ہیں ان کی رستدار ہیں وہ ان کی بہن ہیں ان کی اور وہ اپنی بہن کو لے کر شیلیندر سنگھ سیلو بی جے پی کی ویدھائک بھی وہاں موجود ہیں کلدیب سینگر خود نہیں آئے ہیں اپنی پتنی کو بھیج دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انصاف کے ساتھ کیا مزاک ہو رہا ہے بولیے پنکچ سیلیندر سیلو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا مرتا ہے جو آپ یہاں آئے ہیں دیکھیں اس میں می سیشتر ہیں ان کو جو عدستی مطلب ان کو فسائے جا رہا ہے بیدھائک ان نہ ہو ان کلدیب سینگر جی کو کہ اس طرح سے کہ دو تین دن سے لوگ وہ تھے کہ مطلب اس میں نیائے ملے گا یا بھو گا سیلو جی آپ بھی جانتے ہیں سرکار آپ کی ہے پولیس آپ کی آپ کو کیسے فسائے جائے گا اب یہ وہی تو کیول بپکشیوں کی ساجس ہے یا جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے آج تک ان کا کوئی لینا دینا اس معاملے سے نہیں ہے ہم لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ سی بی آئی جانت کر رہے ہیں نارکوٹیکس ویدھائک جی کروا لیجئے نارکوٹیکس آپ یہ ایک بات سی ایم سے ملکے کہہ رہے ہیں ملکل ابھی دی جی پی سا ملکے یہ بات کہیں گے ملکل سیلن سنگھ سیلو بی جی پی کے ویدھائک ہیں پہلی بار چھونے ہوئے ہیں یوگی جی کے قریبی بھی مانے جاتے ہیں سی ایم یوگی آدیت نات کے اپنی بہن ان کی جلا پنچاہ تر دھجو ہیں اور جو کہ کلدیب سنگھر کی پتنی ہیں ان کو لے کر کے ڈی جی پی سے ملنے گئے ہیں ابھی سار پنکج میرے ساتھ بنے رہی آپ آپ سیاست دیکھئے کلدیب سنگھر خود نہیں پہنچتے ہیں اپنی پتنی کو بھیجتے ہیں ایک اور ویدھائک شہلیندری سنگھ شہلو بی جی پی کے وہاں پہنچ جاتے ہیں سوامی چنمائنند کی گھر واپسی ہو رہی ہے بلاتکار کے معاملوں کو راجنی تک معاملے بتا کر دھراشائی کیے جا رہے ہیں یہ ہے یوگی جی کا رامراج کیا یہ سوال بیمانی ہیں آپ دیکھئے اپنے آپ میں گائیتری پراجا پتیر اس معاملے میں کتنا بڑا پریورتن بی جی پی کے رخ میں ایک لڑکی کا گینگ ریپ ہو گیا ہے اس کے پتا کی موت ہو گئی ہے پریوار ڈر کے مارے اپنے گاؤں نہیں جا پا رہا ہے مگر ڈی جی پی کے صاحب صاحب کے سامنے ودھائک کلدیب سنگر حاضر نہیں ہوتے ہیں سیاست کا عالم دیکھئے انہوں نے اپنی پتنی کو بھیج دیا جی ہاں اور شیلیندر سنگھ شیلوجہ ایک اور ودھائک ہیں بی جی پی کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے آپ دیکھئے کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش ہے سرکار کس کی ہے اتر پدیش میں اس وقت سوال یہ اٹھایا جانا چاہیے اگر کلدیب سنگھ سنگر کی جگہ کوئی اور ودھائک ہوتا ہم نے دیکھے ہیں اور معاملے ڈلی میں آپ نے عام آدمی پارٹی کی ودھائک سندیب کمار کی معاملے میں دیکھا وہاں پر تورند گرفتاری ہو گئی تھی اس وقتی کی یہاں پر پوچھتاچ تک نہیں ہو رہی ہے یہ سوال اتر پدیش پولیس پر ہے ڈی جی پی صاحب بلاتے ہیں ان کو مگر حاضر ہوتی ہے ان کی پتنی پولیس پوچھتاچ نہیں کر پا رہی ہے ودھائک مہودے سے پنکج میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں پنکج واقعی سیاست کا عجیب و غریب سوروب ہے یہاں پر پتنی کو بھیجا ہمیں ہاں سیاست صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے اور خود ودھائک مہودے حاضر نہیں ہوتے ہیں پنکج دیکھیں ابھی سار اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ایک سکسیت راجنیتی کا آتا ہے ودھائک کلدیب سینگر بی جی پی کے ہیں تو راجنیتی کی بات ہوگی لیکن یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں وہ خود اپنا پکچ کلدیب سینگر رکھنا چاہ رہے تھے اس پورے معاملے میں چونکہ آج سائٹی کو شام تک اپنی ریپورٹ دے دینی ہے اسی لئے انہوں نے اپنی پتنی کو ڈی جی پی اوپی سینگر سے ملنے بھیجا ہے یہاں پیچھے جو ان کا آفیس ہے اور وہاں کیا وہ بات رکھتے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہاں نہیں جا سکتا ہے اور ساتھ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ بی جی پی کے ایک ودھائک جو کہ کلدیب سینگر کے سالے ہیں سیلین سنگھ سیلو وہ بھی یہاں ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کیا کہ واقعی میرے پاس شبد نہیں ہے میرے پاس شبد نہیں ہے اس سیاست کو لے کر جواب دہی نام کی چیز ہوتی ہے خاص کر ہمارے حکمرانوں کو لے کر خاص کر وہ لوگ جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ جواب دہی پوری طرح سے ندارد اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوال ہم آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں کہ یوگی جی آپ کے رام راجی سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے ویدھائکوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور یہی جب گائیتری پرجاپتی کا معاملہ ہوا تھا تب آپ کے اور ان کے تیوروں میں کتنا بڑا فرخ تھا اناف گینگ ریپ کیس میں فسے ہیں یوگی کی ویدھائے کلدیب سنگھ سینگر اس آئیڈی کی جان شروع شام دکائیگی ریپورٹ مانو آدھکار آئیوگ نے پھیجا اتر پدیش سرکار کو نوٹس پیڑت کے پتا کی پولیس کے سامنے پٹائی سے ہوئی تھی بہت آر اوپی ویدھائے کلدیب سنگھ سے اب تک پوشتاش نہیں پیجے پی ویدھائے کی اب تک گرفتاری کیوں نہیں یوگی کی رامراج میں در لگتا ہے اور مکھیبنتری یوگی آدھتنات کے دفتر نے مجھے بھروسہ دلایا ہے کہ یوگی کے رامراج میں اپرادھیوں کو ڈر لگتا ہے اب سوال ہم یہاں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج بی جے پی آدھکش آمید شاہ ہیں چاچا ملنا چاہ رہے ہیں آمید شاہ سے انہیں جانے نہیں دیا جارہا لکنوں میں ان کا یاروپ ہے کیا بی جے پی آدھکش آمید شاہ ان کی فریاد سنیں گے دوسری تصویر اس پریوار کا درد ہے جو اپنے گاؤں جانے سے ڈر رہا ہے ماکھی ان کا گاؤں ہیں وہاں جانے سے ان کی ماں ڈر رہی ہیں گینگرے پیڑتا ڈر رہی ہیں تو اپنے آپ میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ جو پیڑت ہے اسے اس نرک سے ہو کے کیوں گزرنا پڑ رہا ہے آمید شاہ ہم آپ کو بتا دیں یوگی آدھتنات سے مل کر چرچہ ہے امید ہے چرچہ کریں گے وہ ناوکان کی بھی پیڑت پریوار آمید شاہ سے ملنا چاہتا ہے مگر کیا آمید شاہ اس ملاقات کے بعد سخت فیصلہ کریں گے اس کے علاوہ ہم کو بتا دیں اس آئی ٹی جانچ آج شام تک اپنی رپورٹ دے دے گی مگر جو سوال ہم لگتا ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں اس پر غور کیجئے گا اب تک اب تک ودھائک مہودے سے پوچھتاچ نہیں ہوئی ہے پولیس دوارا اب تک ودھائک مہودے سے پوچھتاچ نہیں ہوئی کیا یوگی سرکار اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کی پولیس نے پوچھتاچ کیوں نہیں کیا ہے کلدیب سنگر سے اور اب کلدیب سنگر صاحب خود نہیں آتے ہیں ڈی جی پی کے سامنے پنکج نے ہمیں بتایا تھا کی یہ جو پہنچی ہیں یہ پوچھتاچ نہیں ہیں پولیسیہ پوچھتاچ نہیں ہیں انہوں نے اپنی پتنی کو بھیج دیا ہے وہ پتنی جن کی آنکھوں میں آسو ہیں ساتھ میں بی جی پی کے ایک اور ودھائک ہیں جو اسے سازش بتا رہے ہیں آپ دیکھئے اس سے زیادہ ہاسس پت کیا ہو سکتی بات کہ ستہ آپ کی سرکار آپ کی ودھائک مہودے آپ ایسے میں یہ جا رہے ہیں کہیں دوسری جگہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے دوسرے لوگ ہیں اور یہاں پر تمام اور پولیس جو ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں پریوار یہیں پر ہی ٹھہرہ ہوا تھا رات یہیں پریوار بیتا تھا پریوار یہیں پر رکا ہوا تھا پیڑیت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمی بھی یہاں پر موجود ہے مہیلہ پولیس کرمی بھی ساتھ میں ہے آپ کہاں جا رہے ہیں ہم گھر جائے ہیں ہم گھر جائے ہیں ہم لوگ تو ایسے ہو گئے دیدی ہم لوگ کتی بھی لائک کی نہیں رہ گئے ان لوگوں نے پڑھنے لکھنے نہیں دیا دونوں لوگ عرور سنگھ پرمود مسرا نے آ کے اوپر سے ہمارے دروازہ کھولا رہا ہے پاپا کو گھسیرتے ہوئے لے گئے نیم کے پیر نے باندھا اور مارا پانی ڈال ڈال کے ان کو جندہ نہیں رکھا اگر تھوڑا تو ساس رکھ دیتے ہم لوگ سیوا کر لیتے گھر میں پڑے رہتے ارے اپنے پاپا کا مو تو دیکھتے ہمارے پاپا تو چلے گئے ابھی کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہاں لے جا رہے ہیں آپ اپنے گاؤں جانا چھائٹی ہیں گاؤں نہیں جائیں گے نہیں تو یہ لوگ مات ڈالیں گے عطل سنگھ تو ایسے گیا ہے عطل سنگھ ایسے گئے تو چھوٹ کے آئے گا ہم کوئی لوگوں سے خطرہ مات ڈالے گا جل سے جل ان کو آرشت کیا جائے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو آرو پہ وہ جھوٹے لگائے گا جھوٹے نہیں ہے یہ سچا ہم تو ایک سال سے نیائے مانگ رہے ہیں ہماری طاقت نہیں رہے گئی بولے کہ میں بھی یہاں جان دے دوں گی میں مقبنتری کے آواز دو بار ہو آئی سترہ آٹھ دو سترہ کو گئی اور اپنا اپنی کیسان دیا اور کہنے لگے جاں بیٹا تمہاری جان پانچ شہ دن میں جلدی ہوئے گی یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے بجے پی انہی کو بیٹھا ہے اور انہی سے بات کر رہی ہے میرے ایسا آدمی تو اس کو باہر نکال دوبارہ یوگی سے دوبارہ ملیں گی ہاں ملنا پھر چاہتے ہیں میں اپنی جان دینی کے آواز میں میں اپنی جان دے دوں گی ہمارے پاپا چلے گئے تو بیدھائک کو کون بچا رہا ہے بیدھائک کو بجے پی بچا رہی ہے بجے پی ان کو بچا رہی ہے سرکار ان کو بچا رہی ہے ان کو آرش نہیں کرنے دے رہی ہے اور بیٹھائے اپنے پاس وہ ہزارز کے بولتے ہیں کہتے ہیں یہ سب نالی کے کیڑے ہیں ان کو سب کو ایسے ہی مارتے ہیں ہم کو در آئیں لوگ مار ڈالیں گے جندہ رہیں گے تو جیسے آرش کیا جائے نہیں تو کوسیس ہوت ان کو فاسی کی سجا دی جائے ہرے مغام ہاری بولے کی ہمت نہیں رہے گئی یہ دیکھیں یہ جو پیڑیتا ہے وہ بات کرتے کرتے بیسو دیکھتر آسے ہو گئی ہے اور پورے پریوار کو آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ابھی پولیس ان کو یہاں سے کہیں لے جا رہی ہے یہاں دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ پورا پریوار یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا اور جو ہے ان کو یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کل بھی پریوار نے بات کر اور پریوار لگاتار مانگ کر رہے ہیں اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے گھر جا رہے ہیں پریوار جا رہے ہیں گھر ہی جا رہے ہیں بھئیہ سائٹی کو جان کری کیا پلیز 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 سائٹی سے ملے گا پلیز مجھے کچھ نہیں پتا ہے یہ لوگ گھر جا رہے ہیں اپنی اکشا سے جا رہے ہیں یہ انسپیکٹر صاحب ہے جو بتا رہے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں سبھی لوگ یہاں سے آپ کو بتا دیں کہ گھر ان کا ماکھی گاؤ میں ہے یہاں مہے جانکاری نہیں کہاں لے جانکاری نہیں کہاں لے جانکاری نہیں ہے جانکاری نہیں ہے اب یہ جانکاری نہیں جانے کے بعد ہی بات بتاؤں گا یہ جانے کے بعد ہی بات چل پائے گا یہ کہاں جا رہے یہ نہیں پتا لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے گاؤں جا رہے ہیں یہ پریوار یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ ایک استطی ہے فیلحال موجودہ استطی جو پولیس پریوار کو یہاں ایک ہوتیل میں رکھا ہوا تھا پریوار لگتار آروپ لگا رہا تھا کہ وہ گاؤں نہیں جائیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے اور جو پریوار نے آروپ لگایا تھا کہ ان کو یہاں پر ایک طرح سے نظر بند رکھا ہوا ہے اور اب پریوار کو یہاں سے کہیں دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے کیامرہ پرسن وارون کے ساتھ جعوید منصوری ایوی پی نیوز پر ناؤ آپ مجھے بتائیے یہ تصویر دیکھنے کے بعد کیا کچھ رہ جاتا ہے کہنے کے لیے کیا کچھ رہ جاتا ہے کہنے کے لیے ایوی پی نیوز نے ہی آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ پریوار جو اپنے گھر بھی نہیں جا پا رہا ہے جب ہمارے شو کا آغاز ہوا تھا تس بجے تو پہلا سوال پہلی بات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہی کہ کیا اپنے گھر بھی یہ پریوار نہیں جا پائے گا پولیس اب پہنچی ہے اب پولیس کہہ رہی ہے کہ انہیں گاؤں لے جائے جا رہا ہے جو ان کے چاچا ہیں ان کا کہنا ہمیں نہیں پتا ہمیں کہاں لے جائے جا رہا ہے پیڑتا کو آپ نے دیکھا بے سدھ ہو گئی کچھ دیر کے بعد وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ویدھائک کا دباب لگاتار بنا ہوا ہے یہ خبر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ٹپنی ہے سب سماج پر اور رامراج پر آخرکار سامنے آگئے ہیں کلدیب سینگر کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں ہمارے دیور کانپور کے لیے نکل چکے یہ پپو آیا جو کٹا لے کے وہ گالی بلو جو آپ سے اپنے چاچا سے ان سے لڑائی کرے لگا اس کا چاچا ہمارے یہاں رہتا ہے پھر ہمارے یہاں سے پھون گیا کہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے وہ عطل سنگھ آئے یہاں اور انہوں نے بچاؤں میں جنتا ان کے اوپر جھوٹ گئی جب اس نے کٹے کا فائر کیا تو جنتا جھوٹ گئی مار پیٹ کرنے لگی اور عطل سنگھ آئے پولیس کو فون کی ہے کہ آپ یہ آیا ہے آپ اس کو لے جائیے اس میں جنتا سے زیادہ مار پیٹ ہو گئی ہوگی لیکن آپ لوگوں نے یہ کہا کہ عطل سنگھ تھے عطل سنگھ کے آدمی نے مارا یہ ہم کہہ رہے بچاؤں کرنے کے اس میں عطل سنگھ کے آدمی نے بھی مارا آپ یہ مانتی ہیں کہ عطل سنگھ کے لوگوں نے پیٹھائی کیا ان کے لوگ نے جنتا نے کیا وہ بچاؤں میں عطل سنگھ کے جو آدمی تھے وہ بچاؤں میں ہاتھ پہ رو انہوں نے بھی چلا ہے ان کا بچاؤں کرتے ہوئے عطل سنگھ نے اپنے آدمیوں کو بھی مارا کہ چھوڑو چھوڑاو جلدی سے پولیس کو فون کیا جب تک پولیس آئی اب تک جنتا نے اس کی پیٹھائی کر دی تھی کیونکہ پورے گاؤں میں پتہ لگا دیجئے وہ کیسا بیٹھتے ہیں وہ کسی کی بہن بیٹیوں کو چھیڑنا کسی کے گھر میں چوری کرنا سارے ٹرین ڈکائٹی سے لے کے بہت پرانا اس کا اتحاس ہے کسی لیے وہ گاؤں چھوڑ کے 2005 میں چلا گیا ہے موسیقی 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 یہ 22 سال کی لڑکی بھئیہ ہے اس کو ہم پہلا پسلا کے بیدھائی کے پاس لے جائیں گے ہم ایک خوجی کی بی بی ہے اور ہم اس کو لے جائیں گے ہم کے بیدھائی کے کوئی نوکرانی ہے ہم بلاتکار ہی کرواتے ہیں ہمارے لڑکے کو اوپر بھی نو مہینے پہلے سے بلاتکار لگا دیا ہے جو نو پاند مہینے بعد ہم نے اس کو چھٹوایا ہے آج یہ بیدھائی کے ساتھ بھی ہم کو لگا رہے ہیں بیدھائی کے ساتھ بلاتکار کروانے ساسی لے گئی تھی یہ ہمارا لڑکا ہے نو مہینے پہلے اس نے بلاتکار لگا دیا تھا لڑکی ناوالک ہے ناوالک نہیں ہے بھئیہ اس کا جو مارسیر لگایا ہے جس میں پاسکو لگایا ہے اس میں صرف پنجھتے سنکھیا لکھی ہے کوئی سبجک نہیں لکھا ہے کوئی کلاس نہیں لکھی ہے جھوٹی مارسیر محس نے بنا کے اس میں لگایا ہے جو میٹکل ریپورٹ آئی تھی میٹکل ریپورٹ میں گینگ ریپ لگایا تھا گینگ ریپ میں کہیں ایک کھنوٹ نہیں آئی ہے کہیں میٹکل ریپورٹ میں بھوٹی نہیں ہوئی گینگ ریپ کی جھوٹی ریان لگا کی دیا ہے سب جھوٹا لگا رہی ہے یہ جو ہے جانگوز کے پورے گاؤں میں گھومتی ہے سراب بیٹی ہے دارو پیٹی سگریٹ بیٹی پورے گاؤں کو سترسٹ کیے ہیں لڑکی جس کا گھر مضبوط دیکھتی ہم سے کہہ رہا تھے میں سادھی کر لو ہم کیسے سادھی کر لیں دیجی جی پر کہا کہ آپ کی لڑکی اوپر بوشتی ہو گئی ہے آپ کا لڑکا کیس سوٹ ہے تو ٹھیک ہے مگر ہمارا لڑکا پھنسنے کے بعد ہم برائے کے پاس پھر لے کے جائیں گے ہمارا دماغ خراب ہے ہمارا فوجی آدمی ریگستان میں پاکستان میں ڈیوٹی کرتا ہے گولی کے موڑ پر رہتا ہے ہمارے پاس دھندہ ہے ہمارے بچے پڑھے لکے ہماری لڑکی پروش گریجوشن آئے اور یہ انپر لڑکی کو ہم نوگری دلائیں گے اور بلاتکار کروائیں گے جو لڑکا ہمارا فسا پڑا ہے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی فسا لیں گے ایک فوجی کی عورت ہو کے جو دیج کی شیوہ کرتا ہے جندگی بار مکہ لے رہے ہیں میرا نام ہری پاس سنگھے میں فوج میں ہوں دوبارہ ری جوائن کیا ہے ڈیسی میں ہی سمیں کانپو میں دھنایا تھا آپ کے بیٹے پہ بھی آروپ لگایا ہے جی بیٹے آروپ لگایا ہے جو آروپ لگایا ہے یہ جیل میں ہمیں چھڑوائیا ہوں میں یہاں پر پوری کوشش کر لیا ڈی اے جی پی آب پر پر پاس گیا میں مکھے بندری پاس میری کہیں نہیں سننی گئی میں نے سب کوشش کر لیا یہ ہی انہوں نے بولا کہ اچھا وکیل کریے جمانت کرائیے بھلا بھیا کیا کرے اچھا وکیل کریے تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کا نام لے لے گا تو آپ کو بھی اچھا چھوٹ دھارہ میں آ جاؤ گے تو بھلا جمانہ یہی ہے کانون یہی بنا دیا ہے فاکسو 22 سال کی لڑکی ہے 24 سال گے اس کو پندرہ سال دکھا کر کے نہ کوئی سارٹی بکٹ ہے نہ کچھ ہے تو یہ ہے آپ کے لڑکے کو آپ کی پدنی کو فسایا جا رہا ہے جی جی پورا فسا دیا فسایا کیا پوری فائل ہے ماری پاس جس کی ساجیش لگ رہی وہ مہیز سنگھ ہے نا وہ دلی میں رہتا ہے اس کا چاچا اسی کا ہے تو یہاں پر آپ نے کچھ دیر پہلے کلدیب سنگھ سنگر کی پتنی کو سنا وہ اسے سازش بتا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ محلہ جس پر یہ آروپ تھا وہ محلہ جس پر یہ آروپ تھا اور یہ دیکھئے تصویروں میں آپ کلدیب سنگھ سنگر کی پتنی کو دیکھ رہی ہیں بے سود دکھائی دے رہی ہیں ان کی پتنی روتے ہوئے تو کلدیب سنگھ سنگر خود نہیں آئے پوچھتاچ کے لیے ڈی جی پی کے ساتھ ان کی پتنی آئیں پتنی چیک کریے ہمارے بھائی کے بارے میں پتہ لگائیے ایک بیکتی سے کسی ایک کے کہنے سے نہیں نارکو ٹیسٹ کروائیے لیکن آپ لوگ ریپسٹ مت کہیے پلیز چھے مہینے سے چھے مہینے سے یہ لڑکا فیس بک پہ اس پہ چلا رہا ہے کہ کلدیب سنگھر بلات کاری ہے کلدیب سنگھر کیوں جنتا کی سیوہ کرنا یہ کرنا آپ لوگوں نے ڈیکلیئرڈ کر دیا دو بیٹیاں ہیں ان کے کمرے میں بند ہیں وہ کچھ کر لیں گی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا جینا آرام ہے لڑکیوں کا ریپ کر دو تب ویدائیت کو سبق ملے گا یہ سب باتیں بلکل بھی صحیح دیتی ہیں آپ بتائیے آپ کی ذمہ داری میں سٹاف ہوں میں سٹاف ہوں لیکن ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ ایک بار سچ کا پتہ کریں تو اس پورے ماملے میں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کلدیب سنگھ سنگر ان کی پتنی یہاں پر بے ست دکھائی دے رہی ہیں روتے ہوئے ان کے ساتھ وہ محلہ تھی جس پر یہ آرام تھا کہ وہ پیڑتا کو لے گئی تھی کلدیب سنگر کے باس اور کلدیب سنگر نے پھر ان کا بلاتکار کیا تھا کتھت طور پر تو اس پورے ماملے میں تمام جو لوگ آرامی ہیں جنہیں جیل میں پکڑا گیا ہے ان کے پریوار کی عورتیں سامنے آئی ہیں اور بے گناہی کا دعویٰ کر رہی ہیں ودایق کی پتنی نے پیڑتوں کے نارکو ٹیسٹ کی مانگ کی ہے ودایق کی پتنی نے نارکو ٹیسٹ کی مانگ کی ہے اور اس ماملے میں کلدیب سنگر خود تو نہیں آئے سامنے مگر پریوار کی محلائیں سامنے آئی ہیں ان کی آنکھوں میں آسو ہیں بے ست دکھائی دے رہی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ بے خصور ہیں تو ماملہ بہت بڑا ہو رہا ہے لگاتار اور بہت ہی ناٹکی ایمونس میں دکھائی دے رہا ہے مگر اس خبر سے ہم نہیں ہٹے ہیں اس خبر سے ہم نہ ہٹیں گے اس کے ہر پہلو کو آپ تک ہم پہنچانے والے ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے ملے ملے ملے